بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ کوہنوٹ ٹیوی پہ آپ لوگ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدیت کہیں گے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ جو آپ لوگ حرزوس دیکھتے ہیں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل اور جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان تمام کی رہنمائی قرآن السنت اور حدیث کی روشنی میں ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم عزت معاف جناب حضور قبلہ پیش صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ہر روز کی قرآن آج بھی ہمارے ساتھ آپ کے اور ہم سب کے حضی العزیز محبوب شخصیت جنابِ صاحب زادہ پیر زادہ محترم جنابِ پیر حفیظ اللہ صور وزی صاحب آپ پروگرام کا حصہ ہیں قبلہ کو خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حضور آپ حباب جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمٹ کو لائب کال کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ٹیو سٹین پر موجود ہیں آپ لوگ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری آپ لوگوں سے با رہا کہ آپ لوگ ٹی وی کا ولیم پلیز بند رکھا کریں تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کی گفتگو آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل ہم لوگوں تک پہنچ سکیں باقی انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے ضرور سنے جائیں گے آج کے پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کالرس کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ پھر انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے لے کے جا سکے آج کے کالر ہیں اتنا علیکم جی کون بات کہہ رہے ہیں جی کانسٹے آپ کی واضح مجھے نہیں آج مجھے پتہ چاہتا ہوں گا اچھا میرا سواب یہ ہے میں ٹی ٹی میں دیکھ رہی ہوں آپ کی لکٹنگ سے پتہ چاہتا ہے میرا سانس ادرکی سے یہ ہے جو میرے مجھے پتہ چاہتا ہے اور یہ تک شاہتی نہیں جو ہے اور انہوں نے نماز بھی پڑتی ہوں انہیں نے درہ بات برور پاک پڑتی ہوں سورہ مظمممت ہے جو بھی کچھ ہو کوئی بتاتا ہے میں پڑھ دیتی ہوں لیکن کوئی کام بن نہیں رہا آتے ہیں رشتے چلے آتے ہیں یا کوئی گھر تک آتا ہے بات بنتی ہے بنتے بنتے ختم ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ 42 ایرز ایج ہو گئی ابھی تک کوئی جرس سے نہیں بن پا ہے آپ کا نام کیا ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری چلے والدہ کا نام بتائیں ٹھیک چلے ٹھیک ہے میری بین ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ سوال ہم تک پہنچ گیا ہے آپ کا اور یقینات آواز بھی پہنچ گئی ہے ہمارے بھی اور آپ کی بھی باقی رہی بات جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں وہ انشاءاللہ بھی رہنمائی کریں گے رشتے کے اعتبار سے پیج بھی آپ نے بتایا ہے کافی اچھ سکی ہے نماز قرآن کی پابندی ہے سو مصالات کی پابندے میں کچھ پیش سب بسم اللہ کیجئے رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ سلطانی صاحب بیٹے نے جو سوال کیا ہے بیٹا ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتی ہیں دروشی و قصر سے پڑھتی ہیں ذکر ذکار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیوں فرمائے آپ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ سلامن قولہ من ربی رہیم سلامن قولہ من ربی رہیم سورہ یاسین کی آیت ہے اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور اس کے بعد اپنا مقصد سامنے رکھ کر اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ فرمائے گا اللہ کریم مربانی کرے جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی سوال جو آپ نے کیا تھا اپنے لئے باقی ہم دعا کہیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ کریم مربانی فرمائے نیکس دیکھتے ہیں جی کالر بات کرتے ہیں ہم ان سے اسلام علیکم اچھا اولاد اولاد نہیں ہے ٹھیک 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 مارڈا کا نام بتائیں گرشو ہی مارڈا کا نام ٹھیک چلیں انشاءاللہ ہم دعا نمائی کرتے ہیں جی آپ کی اولاد کے لئے بھی کچھ بتاتے ہیں اور جس طرح آپ نے بتایا خواب میں آ جانا اور پھر ڈر جانا اس کی کیفید بھی پھر شب آپ کے لئے کچھ دعا نمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی حضور دیکھیں دو سوال کیے ہیں بیٹا آپ ایک تو یہ ہے کہ جب نمازِ اثر پڑھیں اور اس کے بعد صورت عوابن ہے اٹھائیس میں پارے کی صورت ہے یعنی آخری دو صورتیں چھوڑ کر اس سے پہلے یہ صورت عوابن ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ روزانہ نمازِ اثر کے بعد جو آپ پرابلم بتا رہی ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھیں یا خالے کو یا مصورو یا خالے کو یا مصورو اولاد کے لئے آپ پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولادِ صحیح عطا فرمائے گی انشاءاللہ جی نیکس بات کرتے ہیں جی ہم کالر سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی کون بات کریں کہاں سے جی میں امن آباد سے بات کر رہی ہوں ٹی وی کا والی ہم بند کر دیں اور سوال کریں آپ بتائیں کیا سوال ہے ہاں جی میرا میرا بھائی ہے اس کی شادی کو ساپ ساپ سال ہو گیا اولاد نہیں ہے اچھا جی نام کیا ان کا مگارکلی ٹھیک چلے انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں بھائی کا نام مگارکلی ہے جی بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ سات سال کی عرصہ ہو گیا سات سال اولاد نہیں ہیں ان کی بھائی کیا اس کے لئے بہن نے سوال کیا ہے ہمیرا بیٹا اپنے بھائی کو اور اپنی بھابی کو یہ کہیں کہ روزانہ ایک مرتبہ صورت مریم پڑھا کریں روزانہ دونوں میں سے ایک پڑھ لے بے شک اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں مزید دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کون بات کریں ٹی وی کا والی ہم پلیز بند کریں بند کر دیا جی بتائیں کیا سوال ہے جی میں نے بتایا میرے بھائی کے چاہدے کو سالوں کے ہاں اولاد نہیں ہے کن کے ہاں اولاد نہیں ہے ابھی آپ نے سوال کیا تھا اپنے بھائی کے لئے بھائی کا نام بھائی کے لئے اچھا چلے میری بہن ہم نے آپ کو جواب دے دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا ابھی غالباً آپ نے توجہ سے سنی نہیں ہے اصل میں یہی مسئلہ ہے ہم جو اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں آپ لوگ کوشش کیا کریں تھوڑا سا آپ توجہ کے ساتھ پروگرم کو دیکھا کریں سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کا جواب پروگرم میں دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کا سوال شامل کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی بات گفتگو جو بھی آپ لوگ سوال وغیرہ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ غور سے پروگرم کو سنا کریں ابھی آپ کو جواب دیا ہے قبلہ پیٹ صاحب نے اور حنمائی کر دی ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے جو بھی آپ کے بھائی کا اولاد کا مسئلہ تھا مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم نیکسٹ اپنے کالر کے طرح اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی سریعہ تو بھولا ہے جی 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 بتائیے میرا کوئی علم معاملہ ہے کپاں جا رہا ہوں چک پڑی بہت پریشانی ہے جی تو بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے میری کچھ حال لکھا اچھ نام کیا آپ کی والدہ کا دولہ اچھا مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں آپ اس میں مطلب پیچپ ہو کوئی ملاقات سسٹم معاملہ اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی دہنمائی کرتے ہیں مہترم بہت شکریہ آپ کی کال کا سوال کو آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور بہت تک سمجھ میں بھی آیا ہے آپ اس میں بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ آپ کا چل رہا ہے اور ظاہر ہے خون جو ہے وہ خون ہوتا ہے بلٹ ڈیلیشن اور دل آپ کا ہے خواہش آپ کی ہے کہ آپ اس میں پیار اتفاق بھائیوں کے ساتھ ہو جائے اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے سارے معاملہ تو ہم خیر نہیں جانتے جتنا ہم تک سوال پہنچا ہے اتنا جواب پیچھا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور دے دیں دیکھیں میرے بھائی یقیناً آپ پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے آپ ایک تو صبح کی نماز پڑھ کے صورت الرحمان اس کو تین مرتبہ پڑھا کریں اور اگر تو آپ کے بھائی مشترکہ کمبائنڈ فیملی یا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کوئی پانی بغیرہ دم کر کے سب پی لیا کریں اگر آپ کے بھائی لیدہ لیدہ سپلٹ ہیں اور پریشان کرتے ہیں آپ اپنے مین دروازے پہ کھڑے ہوکے ان کے گھروں کی طرف موں کر کے صورت الرحمان جو ہے پڑھ لیا کریں بے شک اوپر سے دیکھ کے اور اس طرف کھڑے ہوکے آپ ذرانہ اشارتن پھونک مار دیا کریں یہ تو یہ کام کرنا ہے دوسرا ہر نماز کے بعد نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد آپ نے یا ودودو یا مجیدو یا ودودو یا مجیدو کی ایک تصویح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں اللہ کریم مہربانی کرے جی مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ کالر کے جانے اسلام علیکم میرا مسئلہ میں میرا نام تک نہیں ہوں جی اور میری وعدہ کا نام مزیرا ہے اچھا جی میری شادی کو بین سار ہو گئے ہیں میرے کھانو جو آنے میرے سار 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 میتاتے ساری جاتے نہ بولتے نہ بگاتے ہیں تو کھانا ہو گیا رہا ہوں ہی میرے سے لیتے تو اچھا بہر بچوں سے رکھی نہیں ہوں آپ کی اولاد ہے دو بچے ہیں بس میرے بس وہ بھی انتا کالا نے روح دینی جانے دے دی جی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ٹھیک سارہ سار کی دیتی ہے سارہ سار کا بیٹا اچھا جی نام کیا ہے آپ کے شوہر کا جوید اقبال جوید اقبال ٹھیک چلیں جی ہم رہنمائی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی دعا بھی کریں گے آپ کے لیے میری بہن بیس سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے شادی کا جو آپ نے بتایا اولاد بھی ہے اور ما شاءاللہ بچے بھی جوان ہونے کو ہیں اور اگر ابھی تک ان کی طرف سے ایسے معاملات ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے زندگی اپنے گھرے لو معاملات کو خود سے خراب کر رہے ہیں آپ کے جو شوہر ہیں دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم پیار اتفاق محبت دے اور صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ ادا کریں وہ باقی کچھ انشاءاللہ پیش صاحب بھی رہنمائی فرماتے ہیں دیکھیں میری بین آپ ما شاءاللہ نماز پڑھتی ہوں گی ہر نماز کے بعد صورت نصر ہے آخری پارے میں عیسیٰ جا آنس اللہ والفت ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ اور صورت نصر کو گیارہ مرتبہ پڑھیں آپ اور اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نیا بیوی کے درمیان جو ہے اتفاق پیدا کرے یہ دعا گیا کریں اور اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کریم میں مرتبانی کریں گے آسانیاں پروردگار پیدا کریں مزید بڑھتے ہیں آگے نیکس کالر کے صرف اسلام علیکم جیواللہ جی کون بات کریں جی جی بتائیے میری بین چار سال سات سال اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو آپ کو یہ وزیر سامت آتے ہیں تو اللہ نے یہ رحمت چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی کیا نام ہے والدہ کا آپ کی میری والدہ کا نام عزت کو اچھا جی کوئی میڈیکلی وغیرہ پرابلم تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کچھ بھی نہیں بتا تھے میڈیکن وغیرہ دینی ہیں کوئی لوگ آنی علاق وغیرہ کروایا ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے آپ سے کسی میں جادو گیا رکھ دیا ہویا اچھا جی انشاءاللہ پیش صاحب سے مگزارش کرتے ہیں رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ پیش صاحب اللہ کریم اربانی بھی کرے اپنا خاص رحم و کرم فضل فرمائے پروردگار اولاد کی نمت سے ملہ مال کرے بہن کا مسئلہ بھی اولاد کی حالی سی میری بہن آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور ایک تو آپ نے سورت مریم روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اس کے علاوہ انیس سمہ پارہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہے سورت ختم ہونے سے پہلے ایک دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا اس آیت کو ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ آپ پڑھ لیا کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں اور سورت مریم کو کوئی ٹائم ایک فکس کر لیں اس ٹائم میں آپ نے ایک مرتبہ سورت مریم کو روزانہ پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لا تافر مائے انشاءاللہ سورہ مریم کی تلاوت اور اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اٹھار میں پارے شروع ہو رہی ہے اور انیس میں پارے پہ ختم ہونے سے پہلے یہ دعا ہے ٹھیک چلے اللہ کریم مربانی کرے جی آسانیہ پیدا کرے پروردگار دونوں چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اولاد کے لیے اور ابھی تک جتنے بھی ہمارے کالرز پرگرم بے شامل ہوئے زیادہ آج یہی کالرز ہیں مسائل مسائل تو لوگوں کو ساتھ ہیں ظاہر ہے اور بس کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اور کچھ شیئر کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کریم مربانی کریں انشاءاللہ ہماری دعا ہے جس سب کے لیے یہاں پر بیٹھنے کا خاص مقصد ہے وہ حقیقی معنو میں یہی ہے کہ پروردگار اپنا خاص رحم و رب فرمائے اپنا فضل فرما دے مزید آگے بڑھیں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کالرز سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں السلام علیکم جی کون بات کر رہے جی شکریہ جی آمین جی آمین بہت شکریہ جی آپ کا آپ جی سے بھائیوں کا اور دیکھنے والوں کا سننے والوں کا جن کی یقینا فیڈ بیک سے ہس ہمیں خوشی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ بیٹھنے کا کچھ مقصد ہمارا پورا ہو سکتا ہے جی طرح آپ نے کہا آپ کا بہت شکریہ آپ دعا کرتے رہا کریں ہمارے لئے بھی اور یقینا آپ سب ہمارے دعا میں شامل ہوتے ہیں اس سے میں نے کچھ دیر پہلے کہا دعا دعا ہوتی ہے تو یقینا ہر ایک بندہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہتا ہے کہ اللہ کریم سب پر اپنا خاص رحم و فرمائے اپنا فضل فرمائے آسانیہ پیدا کرے اور جتنے بھی ہمارے آج کے کالرس جن کو وظائف بتائے جا رہے ہیں خاص طور پہ چونکہ اولاد کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوالات کی ہیں تو کچھ اگر مشترکہ طور پہ احباب کے لئے ہو سکے جو اولاد کے لئے اگر آپ بتا سکیں تاکہ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں اس ججرک میں ہیں کہ کال نہیں کرتے ہیں چلیں وہ بھی اس کو آغاز کر سکیں دیکھیں ہم زیادہ تر اجتماعی طور پر یا اکثر ہم صورت مریم بتاتے ہیں کہ آپ پڑا کریں تو صاحب زہرے کے ہر سوال کے مطابق اس کا جواب دی جاتا ہے لیکن اجتماعی طور پر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں دروشی کسرہ سے پڑھیں اور قرآن پاک تلاوت کریں یہ ہمارے لئے سب کے لئے اجتماعی ہے اس کے علاوہ پھر جب وظائف کی صورت ہوتی ہے سلطانی صاحب تو وہ انڈیپینڈنٹ پھر ہر ایک کے لئے لہدہ لہدہ وظائف ہوتے ہیں تو صورت مریم چلیں اللہ کری ہم بتاتے ہیں وہ پڑھ لیے کریں انشاءاللہ کالر ہے جی نیکسٹ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کروں ٹی وی کا والیم ٹی وی کا والیم پلیز بند کر دیں جی اچھا سلطانی یہ پوچھنا تو منہ ہے کہ میں ہمیں باہر پہ آیا مجھے چھ سا سالوں میں آئے جائے نا باہر پہ تو کافی تقریفیں دیکھنی ہیں میں نے تو زیادہ یہ موکی سالوں میں پوچھ رہی کہ کیا مخصوہ کیا ہے اچھا جی کیا نام ہے آپ کا یاکر مام والدہ کا نام والدہ کا نام کیا بتایا ہے سغرہ بیم سغرہ بیم ٹھیک 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 چلیں انشاءاللہ جرہ نمائی کرتے ہیں آپ کی بہت شکریہ آپ کے کال کا محترم جب سے باہر سے آئے ہیں مسائل مشکلات ٹینشنز پریشانیہ دیکھنے کو ملی ہیں ظاہر ہے دم سے انسان زب حجرت کر کے آتا ہے یہاں جاتا ہے کچھ بھی معاملہ ہو یہاں سے جائے یہاں وہاں سے آئے تو چیزیں ڈسٹرب رہتی ہیں اور پھر کچھ حالات و واقعات جب ایسے ہوتے ہیں تو مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں یسا صاحب کے لئے کچھ بتائیے کچھ دیکھیں سلطانی صاحب صاحب ظاہر ہے کہ باہر کے حالات اور ہوتے ہیں پاکستان کے حالات اور ہیں پھر یہاں اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے باہر وسائل ہوتے ہیں تو اللہ بہتر کرے گا میرے بھائی مایوسی میں آپ نے بلکل نہیں جانا آپ دو چیزیں ضرور کریں اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اگر کچھ لے لے تو آپ صبر کیا کریں اور جو صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود خزری کی ضرور پڑھ لیا کریں صل اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ وآسحابی وسلم یہ درود خزری ہے اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے بہتر ہوگا الہیہ جزاک اللہ مزید آگے بڑھیں گے ہم نیکس دیکھتے ہیں کالر اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ہلو چلیں لائن ان کی روپ ہوگی دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کریں گے کچھ لائن میں بھی پرابلمز کبھی آ جاتی ہیں آپ لوگ کوشش کیا کریں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا فوراں سے اپنا مسئلہ ویان کر دیا کریں اس سے پہلے کہ لائن میں ایشو آئے یا آپ کی کال بریک ہو یا جو بھی مسئلہ ایسا رسا پیش آئے کالرس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب کے خواہش یہی ہوتی ہے کہ پروگرم میں شامل ہو جائے اور پروگرم میں بات کی جائے کال کی جائے تو برحال اللہ کریم میرے بانی کرے جی ہماری دعا ہے انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے کال ملے گے تو ہم آپ سے ضرور بات کریں گے انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے جی ہم آگے بڑھتے ہیں مزید اپنے کالرس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کریں جی بتائیے میرے موت جی پرسو میں نے پیسہ سے بات کی تھی کہ گھر میں نہیں کوئی آوازیں ایک راکہ آتا ہے تو وہ پیسہ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ پڑھ کر چارک ہو رہا زہرہ بنا کر وہ پیسہ نقشی کو جائے گا وہ ٹھیک ہو گیا جانا رسولہ پر اچھ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو شکرم رکھی اور آپ سے میں نے وہ خط کے ذریعے رابطہ کو کرنا چاہتا تھا اچھا جی ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے محترم انشاءاللہ آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا بھی بہت شکریہ اللہ کریم آپ کے لیے مزید آسانیہ ردہ کرے ہماری دعائے انشاءاللہ اور جو پیسہ صاحب نے وظائف آپ کو بتایا تھے خیر آفیت سے اللہ کریم نے مہربانی کی ہے خط کے ذریعے جو آپ بتا رہے ہیں رابطہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایڈریس ہمارا نیچے چال رہا ہے پروگرام کے دوران آپ اپنے ٹی وی سٹرین پر نوٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا ایڈریس ہے اور آپ خط بیجنا چاہیں خود آنا چاہیں مناسب ہو ملاقات کا وقت تو بسم اللہ جو پروگرام کا وقت ہوتا ہے اس میں پیر صاحب ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ باقی خط بھیجنا چاہیں تو ہمارے ایڈریس پہ خط بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات مزید بہتر ہوں گے نیکس دیکھتے ہیں ہم کالر ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام والیکم جی بتائیے کیا مسئلہ ہے بچے کو بہتر بیجاتا پڑھنے کے لئے گھر کو بیج کے اور وہاں جا کے وہ حراتی کچھ ہرسے آئے رہتے بھی وہ بیمار جاتا ہے وہ بہتر بہتر نہیں بہتر آئچہ نام کیا بچے کا نام بتائیں بچے کا محمد اسمان علی کس کس ملک میں ہے لندن میں کیا ہو ہے اللہ مربانی کرے جی ٹھیک چلے میری بہن ہم انشاءاللہ رانمائی کرتے ہیں آپ کی آپ پریشان نہیں ہو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں اس بارگاہ میں اس ذات پر انشاءاللہ ضرور کرم نوازی ہوگی بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ اور ایک امتحان ہوتا ہے لوگوں کے لئے تو ایسا ہوتا ہے اردگرد کے لوگوں کے لئے کہ ان کا فلان کا بچہ اور فلان کا بچہ باہر آئی پردیس ہے تو یہ ایک ماں باپ جس حوصلے کے ساتھ بچوں کو بیشتے ہیں اور پھر جو آپ بتا رہی ہیں ساری کنڈیشن یقیناً انسان کے لئے بہت نقابل ورداش کنڈیشن ہوتی ہے تو کچھ پھر سب بہن کے لئے ان کے بچے کے لئے کوئی معاملات بہنہ آپ اس نہ کریں کہ اس اپنے بیٹے کو کہہ دیں یا آپ خود صورت فتح ہے چھبیس میں پارے میں صورت محمد کے بعد ہے اس کو رزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اکیس دن یہ صورت فتح پڑھیں آپ بے شک پڑھ لیں اپنے بیٹے کا تصور کر کے یا بیٹا خود وہاں پڑھ لیں اکیس دن اس صورت فتح کو پڑھیں انشاءاللہ جتنے بھی معاملات یا مشکلات درمیان میں ہیں وہ ساری اللہ تعالی ختم کر دے گا الہیہ میں صورت فتح کی تلاوت کے لئے جو آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے یہ آپ کیجئے انشاءاللہ چونکہ کامیابی نصرت انشاءاللہ اور فتح اس میں حاصل ہوگی جب آپ کو کسی مقصد میں کام ہے انشاءاللہ تو یقیناً پھر معاملات کے حوالے سے آپ کو آگے آگاہ کر دیا جائے گا ہمارے دعا رہے گی انشاءاللہ کہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے آپ کے لئے آپ کے بچے کے لئے آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ کالر سے بات کرتے ہیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم والک اسلام جی مجھے سلاحی نہیں جاتا تو کل حال بتا دیں آپ بہت آنے آچھ ٹھیک چلے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ میری بہن آپ کے لئے دعا بھی دعا بھی ٹھیک چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی بیماری جزاک اللہ جزاک اللہ آپ پروگرام دیکھئے پیر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ جو آپ نے بتایا کافی عرصے سے بیمار ہیں اور آنا جانا بھی مسائل کا شکار ہیں اور مٹاپا جس طرح پھر آپ نے بتایا اللہ کریم آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ پیر صاحب میری بہن سات دن کے لئے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں صورت یاسین مبین کے ساتھ آپ نے سات دن پڑھنی ہے پڑھنی ہے صبح و نماز کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں بعد میں بھی پڑھیں اور درمیان میں سات مبین کے ساتھ یعنی صورت یاسین شروع کرنی ہے پہلی مبین پہ جا کے آپ نے ختم کر کے پھر واپس آنا ہے شروع سے لے کے پھر دوسری مبین پہ تو یہ سات مبین کے ساتھ آپ نے سات دن یہ عمل کرنا ہے اور روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے آپ نے پینا ہے اپنے جسم کے اوپر آپ ہونک بھی مار لیں اور اپنے ہاتھوں کو دم کر کے اپنے جسم کے ساتھ مس بھی کریں اور پانی دم کر کے پیئیں سات دن کرنے کے بعد پھر آپ کال کر کے ہمیں صورت عل بتائیں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو پھر کوئی چیز بتا دیں گے چلے جی اللہ مہبانی کرے جی انشاءاللہ یاسین کے لیے آپ کو تلاوت کے لیے مبین کے ساتھ بتائی گئی ہے جی انشاءاللہ اور جو بھی آپ نے سوال اپنے بارے میں کیا ہے بہت کچھ آپ پڑھتی ہیں جس سے آپ نے بتایا پڑھتے بھی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کر کے دیکھئے گا اس نیت کے ساتھ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ صحتیابی ہوگی ہماری دعا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس دیکھتے ہیں جی ہم کالر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم جی چلیں آپ اپنے گفتگو اور اپنے معاملات کو پہلے سمیٹ لیں پھر آپ ہم سے بات کر لیجئے گا یہاں پر اتنے لوگ لائن میں ہوتے ہیں کالز کے لیے کیونکہ کالز ہوتی بہت زیادہ ہیں اور آپ لوگ ایسے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے بہت ریلیکس ٹائم ہے وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے آپ یقین جانیں کہ پروگرام کے بعد بھی ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے مسلسل جوہے وہ کالز آتی رہتی ہیں کوشش کیا کریں آپ لوگ اپنا وقت بھی زائے نہ کیا کریں اور دوسروں کا وقت بھی زائے نہ کیا کریں آپ ہی کے کوپریٹ سے سارے معاملات ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ پروردگار ہسانی پیدا کریجئے مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کالوج میں چلیں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کیا مسائل ہیں کیا پریشانی ہیں ٹی وی کا والیم آپ لوگ بند رکھا کریں آپ سے بارہا یہ بھی کہا جاتا ہے تاکہ سوال گفتگو مسائل آپ کے ہم تک ٹھیک سے پہنچ چکے ہیں چلے لائن لگتا ہے وہ بھی دروپ ہو گئی ہے اور دوبارہ سے جب آپ کی کال آئے گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے ہماری جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے پروگیم دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص وہ جو اپنے فیڈ بیک سے نوازتے ہیں اللہ کریم ان پر بھی اپنا خاص رحم و کرم اپنا فضل فرمائے جی اور خوشی بس اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ایک نیک مقصد میں کامیابی میں پروردگار ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے تو دعا فرمایا کریں آپ ہمارے لئے بھی اور یقین آپ تو ہماری دعا میں جو ہے وہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ ہماری دعا میں آپ لوگ رہتے ہیں اللہ کریم اپنا خاص رحم و کرم اپنا فضل فرمائے آج کے پروگیم میں چونکہ بہت زیادہ کالز ہماری تقریبا اولاد کے اولے سے ہمارے احباب کی طرف سے رہیں بھائیوں نے بہنوں نے سوالات کیے تو انشاءاللہ اولاد کے لئے بھی خاص طور پر دعا فرمائے جائے گی پروگیم کے لاسٹ میں مزید آگے بڑھیں گے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیتو اسلام باجن کیا آنکھریت ہے الحمدللہ ٹی وی کا والی ہم پلیز بند کیجئے گا اور سوال کریں جی میں نے کہا لیے بانکاری صاحب کیا آنکھریت ہے کاری صاحب اسلام علیکم جی بتائیے گا جی بتائیں کیا سوال ہے والیکم اسلام جی آرہی آرہی آپ کی آواز آپ سوال کریں بتائیں کیا سوال ہے ہم بیٹا اس کی مہنی کی وحیث میں یہ کیا کریں رشتہ کو مناسر انگل رہا اچھا جی کیا نہ ہمیں بیٹے کا نمیر اچھا ٹھیک والدہ کا نام بتا دیں ٹھیک 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 چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ جی جی قبلہ بچے میرے باہی سب سے پہلی بات تو یہ آپ کسی میریج سینٹر سے رابطہ کریں انشاءاللہ کوئی نہ آپ کو مناسب رشتہ جو ہے وہ مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سارے لوگ اللہ کے حضور میں نماز پڑھا کریں پابندی کے ساتھ اور صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم صبح اٹھتے نہیں ہیں ہم صبح سوئے رہتے ہیں تو پھر ہمارے لئے مشکلات بھی ہوتی ہیں صبح کی نماز ضرور پڑھا کریں اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا معنیوں کی ایک تصویر پڑھیں یا معنیوں تصور رکھیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے یا بیٹا ہے اس کے لئے اچھا مناسب رشتہ مل جائے تو مل جائے گا انشاءاللہ چلیں اللہ کریم مربانی کرے جی آسانیاں پروردگار پیدا کریں ہمارے دعا مزید آگے بڑھیں گے نیکس کالور کی طرف اسلام علیکم حلو والیکم السلام رحمت اللہ جی اچھا جی میرے جو بھائی ہیں محمد اشرف بڑا ہے سیدھا سیدھا سال امار پھر تیٹر ہے تو وہ شادی نہیں کر رہا اور اس کے دوسرا چھوٹا ہے محمد اکبر اس کا یہ مسئلہ وہ بھی تیٹر ہے لیکن شادی نہیں کرے اس کو پلیز بتائیں کہ اللہ گرے ان کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر دار کرے گا آج ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ جی ہم دانمائی کرتے ہیں سوال آپ کام پک پہنچ گیا ہے شادی کیوں نہیں کر رہا شادی اس کو کرنی چاہیے جو بھی سوال آپ نے کیا ہے برحال آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ ضرور ابھی یہاں پر ہمیں بریک لینی ہے وقفہ ہے کہ وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سوال کا جواب پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے خوش آمدیت کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے سوالوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک بھائی سب کی کال تھی سوال تھا ان کا ان کی بھائی غالباً جو شادی نہیں کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں یہاں پر سوال آرہے ہیں کہ شادی ہو نہیں رہی اور ان کا سوال ہے کہ یہ کر نہیں رہے تو شادی ان کو کرنی چاہیے ظاہر اگر عمر کے اس حصے میں ہیں تو اپنی نئے زندگی کا آغاز کریں تاکہ اللہ رسول کے صدقے میں پروردگار ان کے لئے آسانی پیدا کرے باقی دیا کریں یہ ساتھ دن عمل کریں اور انشاءاللہ یہ شادی کی طرف رضا مند ہو جائیں کہ ہماری شادی کر دیں اللہ کریم مربانی کرے جی مزید آگے بڑھتے ہم نیکس دیکھتے ہیں کالر ہم سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم شاہر دنی کاری صاحب پہ پوچھ اچھ ٹھیک ٹھیک صلی اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی اطاع فرمائے ہماری دعا انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں آپ کی اور دعا بھی کریں انشاءاللہ آپ کے لئے صحت وعفیت والی زندگی ہو کچھ وظائف مکہر اگر روزانہ ایک تسبیح فاتحہ کی آپ پڑھ سکتی یہ آپ اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفا آت فرمائے چلیں اللہ کریم اپنا کرم فرمائے سورہ فاتحہ بہت خاص وظائف کیلئے شفاہ ہی شفاہ یقینا اس سورہ میں اور اللہ کریم اپنا کرم فرمائے ہماری دعا انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں ہم کالا بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کریں بتائیے دیکھیں آج کستاخی کے نام جو معصوم لوگ کا قتل کر دیا جاتا اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ کو تو ایک عورت ان کے راستے پہ دیکھیں کہ وہ پھینکتی تھی کورا ایک دن اسے نہیں پھینک تو اب حضور صلی اللہ ان کے گھر چلے پوچھنے اتنے رہن دل تھے تو ان کے نام پہ جو معصوم لوگ قتل کیا جاتا کچھ تاکی کا نیبل لگا کے اس کے بارے میں جنہ تہنمائی ہے کیوں ہو رہے آج کل ہے چلیں چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا سب سے پہلے تو آپ کے جذبات کو آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور کچھ محبت کے جملے میں آپ کے لئے کہ جس طرح آپ نے کہ جو معصوم لوگوں کے ساتھ تو یقین جانی مجھے اس وقت سب سے بڑے معصوم تو خود آپ لگ رہے ہیں کہ اس ہمارے معاشرے میں آج کل بھائی بھائی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں تو آپ ابھی اسی سوچ میں آپ کی سوچ کو سلام ہے لیکن یقین کریں آپ کہ یہ کچھ بھی چیزیں کنسیڈر نہیں ہیں جو آج کل کے معاشرے میں جو آج کل کے ماحول میں گھروں میں چیزیں پائی جاتی ہیں یہاں تک دیکھ دیکھ کپس میں بھائی بھائیوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک آپ نے بتایا ہے اگر اس جانب ہم لوگ بڑھ جائیں تو پھر ہم ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں اور یہی ساری چیزوں کی کمی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں پیش صاحب بھائی نے سوال کیا سوال سے بلکل ایسی یہ جی اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا دیکھیں تو ہینی رسالت آیا تو اس کے قوانین بھی موجود ہیں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تو ہینی رسالت کرے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کو ضرور نہیں کہ وہ مسلمان ہو کسی دوسرے مذہب کا بھی ہو اسے کوئی اجازت نہیں ہے اس لئے باقی قوانین سارے موجود ہیں اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے جی اپنا فضل فرمائے ہمارا پروگرم جو رائح فلا ہوتا آپ دیکھا کریں انشاءاللہ اس میں ہم بتیل سے بات کریں گے چونکہ یہ پروگرم ہمارا استخارہ ہے اور کال بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن دعا کر جانے ہم نے بڑھنا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی میں نے اپنی سیسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا جی بتائیے سیسٹر کی ساتھی ریا 15 16 سال ہو گیا تو اس کا میان اس کے پاتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اس کی چاہ جی ان کے پاتھ بہت اچھا سلوک نہیں کرتا ان کو مارتا پلٹتا اور خرچہ ب نہیں جیتا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اس کے پاتھ پہیو جی اگر سے بیجی تھا صورت کوثر پڑھ لیا ہے تو آپ نے یہ پیادہ سکنی دفعہ پڑھ لی ہے اچھا جی چلے آپ کو بتاتے انشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ جزاک اللہ جی پھر دو سوال کی سورت کوثر تو میرا بٹا 111 مرتبہ پڑھ نہیں ہے نماز اثر کے بعد جو بتائی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا سوال کون سے ان کے بہن کے مشاہر یا ودودوں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اپنی بہن کو بتا دیں کہ ہر نماز کے بعد یا ودودوں کی تسبیح پڑھ لیا کریں اور اپنے شہر کیلئے دعا اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم آلی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار ہمارے اس پروغرام میں جتنے سوالات کے ذریعے پروغرام میں شامل ہیں شامل ہوئے ہیں ہماری دعا میں شامل ہیں سب کی نیک آجات سب کی مشکلات کو آسان فرما پریشانی ان کو دور فرما بیماروں کو صحت اور تن رستی عطا فرما زیادہ تر اولاد کے لئے سوالات جو ہوئے مولا سب کو جن جن کی شادی ہوئی ہے مولا ان کے پاس اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ اولاد سالحہ سے مستفید فرما الہ حال بے روزگار ہیں انہیں حالا روزگار نصی فرما جو ماں باب پریشان ہیں ان کی پریشانی ان کو دور فرما شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاصلوں کے حسن سے ہم سب کو محفوظ فرما پوری امت میں اتفاق اور اتحاد فرما وصل اللہ ہوا علی نبی کریم الامین وعلا آل اصحاب وآہل بیت ارمائین برحمت کی رحمت رحمت رحمت